محفظت دعویٰ 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 محبوبہ ناس میں سکی میں بھلا اور جناب بندہ کو پوچھتے جو بڑی جدس میں بھلا وہ چاہتے گا کہ میں اس کوئی عیب ہوئے اے صحابی رسول دا کیدہ ہے اے برہزندہ نہیں اے صحابی دا کیدہ خدا بھی قسم صحابہ دا کیدہ ہے حضور جہانا دنیا جہانا ہے اے قیامت خلقتہ مبررہ آم میں ملے عیب یا رسول اللہ اللہ تعالی نے تو آپ کو ہر عیب کنو بات پیدا فرمائے تو ہر قیامتے کوئی عیب نہیں چھوڑیا اور میں بیال کیلی کہتے نہ ہوئی دنیا جہانا بیال شروع کی جہانا ہر قیادے صاحب کو حضور دنال محبت ہر قیادے صاحب کو حضور دنال پیار ہے ساکھ کی میرے پتہ چلتی میرا دوستہ میں آن دھیر سارے نشانی ہیں لیکن بیال نشانی اے ہے کہ جائیں کو جائیں دنال پیار ہوں گے جائیں کو جائیں دنال محبت ہوں گیا وہ کم محبوب دیوچ عیب نظر کیلی محبوب ہے کہ ایب ہوئی نہیں صحیح تھا وہ بھی ایب ہوئی بس کے کمال ہے کہیں نا مجروب آکھا 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 تو اولا دا آشکا بڑیا فردی لیلہ دا آشکی کو تیری لیلہ دی حالتا اے ہے کہ انتی کمر بھی ہوئی ہے وہ تا کبڑی ہے تو تو آکھا میری لیلہ بڑی خوبصورت ہے تو آکھا تو سا یار تو آکھا کہنی جانتا تو سا لیلہ کو دیکھو میری آکھا دیکھو گا تو پتہ چلے لیلہ کی بڑی ہے کہ کھی میں آکھا دیکھو بڑی دیشت گردہ بڑی جھوکی ہوئی ہے لیکن وہ ایک مصار بھی مضلوع ہے وہ آکھا غلاب دا پوضہ ہونے نا تو مجھے کہے غلاب دا پھول لگے نا اور کہیں اتنی نرم ہو دیئے اتنی ناظر شاہد ہو دیئے کہ وہ پھول دا وقت نہیں جا تھا گی تھوڑی جی جھوک میں دیئے تھوڑی جی جھوک میں دیئے تھوڑی جی جی تلے تیرے دیئے اور میری لیلہ ایسی طرح بھی ایسی طرح بھی ایسی طرح بھی ماندے اپنے سیدہ وزار نہیں چاہ سکتے دلے چھو رہے نا محبات ہے دلے چھو رہے نا پیار یوں کو عیب نظر نہیں ہمتا یہ جرا لکنی کی گاہ جی ہے عیب کڑے آکے نبی کیا پڑھانی چیز نہ پتہ کہنا ہے نبی صریف کیا جوار جیمال پہچھو نہ پتہ کہنا ہے جرا لکنی صریف کیا محبت دلہ تک رہے لے لیکن حقیقت ہے جو کو محبت کہنی جو کو حقیقت ہے محبت ہے اللہ بھی کسکے وہ حقیقتہ رکھ سے جیتا ہے کیا رکھتا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالی نے تو ہر آیت بھرو پاک کرنا ہے ناری سالہ ناری حیدری شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ میرے دوستو اللہ تعالی ایسا محبوب عطا فرمائے ایسا سونا حبیب عطا فرمائے جو اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمائے ہر نقش تو پاک پیدا فرمائے اور حضور دلال محبت یہ کیا ہے اصل ایمان ہے ایمان بھی اصل ہے میرے مصطفیٰ کے علیہ السلام نے نا ایک دفعہ اعلان فرمائے کہ جنگ دا موقع حضور نے فرمائے بنجو صدقہ کرو سارے صحابہ پر اپنے بھار کے کوئی سمان چاہیا کوئی سمان چاہیا حضرت عمرے پروں پر ہوگے اللہ تعالیٰ نو آپ سوچنے پہلے ہر دفعہ جلوئی صدقہ خیرات کریں اب بکر صدیق سے میں کوئی نمبر چار ہوں میں ہر دفعہ زیادہ سمان گھیلتے ہیں انہاں کیا بھی ہون ہی دفعہ میں صدقہ خیال ترے صدقہ میرا پہلا نمبر ہوں کی دیکھیں صحابہ اکرام اگر مقابلہ ہی کریں ہمیں تکیلے گریت کریں اور مقابلہ جمعہ داری دکھائیں کریں انہوں نے مقابلہ ہی دھو گا حضور نے فرمائے چندہ کرو حضرت عمر سے یہاں کیا ہر دفعہ سیڈی کے اکبر میں تو نمبر چار لے ہی نے جیڑا نمبر ہی میں چیسر سیڈی کے اکبر کو جناب سارے صحابہ آپ نے ایک بھروک بھروک جڑے سمان ہا چاہے حضور نے فرمائے چوکا چاہیے جو کہا ہی گھار علیہ وسلم سے کتنا چھوڑ دیں اور کہا ہی یا رسول اللہ جتنا تو ہاں سامنے رکھیں کتنا گھار علیہ وسلم سے چھوڑا ہے یعنی آپ نے گھار دا عقا کمان ہے میں تو ہاں سامنے پیش کر دیں میں نے مصطفیٰ نے کیا فرمائے حضور نے فرمائے اللہ کمول فرمائے جو کہا ہی سامنے پیش کر دیں سامنے ابو بکر سے دیگ کا سمان دیں سامنے ابو بکر سے دیگ کا سمان دیں حضور نفی فارق علیہ السلام نے پچھے ابو بکر کون سورا جو کھا سمان چاہتے ہیں گھارے میں بستے کیا چھوڑتے ہیں حد جوڑ پیاد کر دیں یا رسول اللہ سبھارے کی جیڑا کو جانا کیوں کو جانا کیوں سامنے پیش کر دیں کہ کیا لبزتے ہو آپ نے فرمائے میں نا ہے حضور دن المحبت ہی سامنے پیش کر دیں میرے مصطفہ نے کچھ ہے اور صدیق یکبر ابو بکر گھارہ لے بستے کیا چھوڑتے ہیں آخر گھارہ لے بستی تا ہے بیوی تا ہے اہلو آیان تا ہے وہ گھارہ لے بستی تا چھوڑتے ہیں یا کونہ حضرت ابو بکر صدیق تا جواب پڑ اپنا ایمان بڑھا اپنا عقیدہ صدیق یکبر حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں یا رسول اللہ میرے بستے تے میرے گھارہ لے بستے اللہ کی SaudA رسول کا اللہ کی SaudA رسول کا بستے تھے گھنے تھے مرسل کرنے تھے چھوڑتے ہی میرے لئے اللہ ہی کافی ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے کیا حضرت ابو بکر صدیق آلا مزر جب پڑھا گھارہ لے بستی تا ہے میرے لئے اللہ عنہ اس کا حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ رسول کا کیے حضور نبی پادر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ میں کو جتنا فائدہ ابو بکر صدیق صحیح مان میں لکھیں اتنا فائدہ بھی آیا کہیں جتنا فائدہ صدیق کے اکبر بھی آیا کہیں اتنا فائدہ بھی آیا کہیں جیس نہ لکھتا میرے دیم غنی صحیح کو پتا چلے حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلے کہ نبی صحیح نے فرمائے ہاتھ جوڑ کھڑے سامنے آتے اکھیوں جو پانی آگے یا رسول اللہ میں ایک والا میری جانت والی میرا سارا مالی والا اللہ دیکھ سمیں یا رسول اللہ میں دا اپنی جانت والا مال کیا چیزیں مال کیا چیزیں ایک کوئی حیاتی دا ایک کوئی حیاتی دا میار بھوڑا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا میار بھوڑا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا میار بھوڑا چاہی دا ایک کوئی حیاتی دا اللہ اللہ بیارے صحابی حضور نبی پاک علیہ السلام بارگاہ جمعین آدھیا کریں یا رسول اللہ اے فرماو قیامت کا ناؤسی قیامت کے لئے حضور صاحب نے آدھا سوال کریں مدد صاحب یا رسول اللہ قیامت کے لئے قیموں سے میرے مددی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اوہ میرے سہادی اوہ قیامت سوال کرنو قیامت عملیں بھی ضروراتے اُسرہ نیکے بھی ضروراتے اُسرہ نمازیں بھی ضروراتے چون دسارہ کتنے نمازیں پڑھ گئے میرے محضور کی تجلے نمازیں تو محبت مصطفی محضور نے پچھا کہتا ہوں کتنے نمازیں پڑھ گئے نہیں کتنے عمال پٹھے کر گئے نہیں کہ کیا مددہ بزدہ بھی اب سہادی دا سہادی رسولات جوڑ کر لے یا رسول اللہ میرے کول کوئی نہیں ایک امل کہنی میرے کول کوئی نمازیں کہنی کوئی روزے کہنی کوئی جہاد کہنی کوئی سدقات خیرات کہنی کوئی بھی میرے کول ایک امل کہنی حضور نبی فاقر نے اسلام نے سمائے دس سوال تو قیامت مولا یا رسول اللہ میرے کوئی نوازہ بھی کہنی نمازے تے بھی مار کہنی روزے تے بھی مار کہنی حج تے بھی مار کہنی زکاة جہاد کچھ یا مار کہنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ملکی رہی جیدے جہنو تے مہردہ تے قیامتہ پجنہ بھی صاحبی حق جوڑ رہا دے یا رسول اللہ میرے کوئی ایک عمل گئنی میرے کوئی صرف حد کو امانے جہنو تے میکی کہنی مرکی آمیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ملکی رہا دے یا رسول اللہ میرا حد کو امانے گونی کہ میں اللہ دے نال تے اللہ دے حدیث نال سچا بیار کرنا اللہ دے نال اللہ دے حدیث نال سچی محفت کرنا نہیں کوئی اوقات روگن ہار دی جے ہو جائی بھی آمیں آتر کار دی نہیں کوئی اوقات روگن ہار دی جے ہو جائی بھی آمیں آتر کار دی کیوں بھی آمیں مغتیاں تو مغتی کیوں بھی آمیں مغتیاں تو مغتی میں سے مغتی ہاں خدا دے یار دی میں سے مغتی ہاں خدا دے یار دی صحابی نماذہ میں پڑھ رہاں دو دی ذکات جہال سب کچھ کریں لہاں لیکن اللہ چسم صحابہ تو نماذے سے ماننا لوزے سے ماننا صحابی خیرات سے ماننا اگر ماننا تو بقی محفت مغتی 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 اور کم کیاوسی کم بھی محفت مغتی مغت کی یاد رکھیں جو ایک صحابی انہیں نامل اے ہاں کہ ہر طفا کہیں نہ کہیں بجہ تو کہیں ایسا یعنی کام تھی دا حدو اللہ تو پوڑے لگے ہیں انہیں تو جنابہ والا سزا مل دی ہے انہیں تو ہاتھ جاری دی ہے تب کچھ سہاں دے کیا انہیں آکیا انہیں لانت کلام استعمال کر لیتے ہیں انہیں آکیا یا لانا تو میں یہ بندے دے ہر طرف ہاں کو غلطی کرے لیتے حضور کی طرف کو حد جاری دی کوڑے لگ دے بار بار یا نہیں کوئی حکم کرے کوڑے لگے تھا حضور نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ انہوں سے لانت نا پیجو صحابہ نے آنکہ کیا بار بار کوڑے کھم دے ایسا عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انہوں سے لانت نہ کرو بلکہ اللہ دے نال اللہ دے حبیب دے نال سچا پیار کریں اللہ دے نال اللہ دے حبیب دے نال سچا پیار کریں دے میرے دوستوں بزرگوں پورے حدیث دی کتابیں لگے تھے اگلان موٹ کی تھی یہ کہ انا کرا ایک عمل ہا حضور دی بارگاہت مقبول ہا حضور دی بارگاہت مقبول ہا انا صرف بھکو عمل ہا کہ حضور نبی پاہ علیہ السلام صحابہ کلام سامنے میں چھوڑنے نا کہ والا حضور دارے کی کارنے دے ہاں وہ سبو کرمے دے ہاں کوئی مسئلہ لکھاں ہے کوئی والا حضور تھاکت مجھنا نا وہ صحابی کیا کرنے دا ہاں انا صرف بھکو عمل ہاں وہ کوئی نہ کوئی سسونی پیاری کھلما منی گال لطیفہ کو سنا دے حضور کو خوش کھا دے کوئی لطیفہ سنا دے حضور کو خوش کھا دے حضور نبی پاہ علیہ السلام کھر پھولے ہاں خوش کھلے لے ہاں ایو نا عمل اللہ دی بارگاہت اتنا مقبول ہاں کہ حضور نے فرمایا اے اللہ دنہ انہیں حبیث نے اور پسنا پیار گال کو بالکل آخری ہی دوم انٹرنے اندر گال کو مختصر کرنے اندر آخری حاضری مکمل میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف جنگل شریف میں اور صحابہ قرآن مجلس جمعی پہیے صحابہ قرآن میٹے آپ پر جنگلی میں ٹھیک ساڑی آدھے یاد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کتنا مقام اطاق فرمائے کہ انہیں کو سفیم لگ اللہ اللہ خلیفہ اللہ نعیب کہ حضرت آدم کا کتنا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اپنا نیو بنائے اپنا خلیفہ بنائے نجا حضرت موسیٰ مقام جنہیں کو اللہ کلیم درست موضی ان کے لئے دریکٹ کلام فرمائے وہ سوڑی بہار کی مجھے نا حضرت موسیٰ اللہ ننگال کہنے نجا صحابیہ نے حضرت موسیٰ موسیٰ مقام کہ اللہ نے انہیں کو کلام ہم کام اشرف فرمائے سوڑی جنہ بیٹھا کہنے حضرت ابراہیم کیونکہ اللہ انہیں کو آقا یار ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا دوست اللہ اپنا دوست بڑھا مقام ہے حضرت عیسیٰ بڑھا مقام ہے حقی دیکھو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ دے اپنی کترہ دے اللہ نے انہیں کو تحلیق فرمائے انہیں کو اللہ روح نہ بڑھا بڑھا حضرت یوسف اپنا مقام ہے اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا جناب والا اور سے اپنے حسن پتہ ہی نہیں چلیا اتنی حسن حسن صحابی مختلف نبی نام گھن دے حضور نبی پاک علیہ سلام پوچھ صحابہ کیا گالی بیٹھے لو کیا بیٹھے آدھو ایک صابیہ دے یا رسول اللہ اس صحابیہ دے حضرت آدم مقام بڑھا بڑھا اللہ صحابیہ دے یا رسول اللہ مقام اللہ نے خلیم اللہ بڑھائے تیزہ صابیہ دے یا رسول اللہ میاں کہ حضرت موسیق وڑھا مقام اللہ اگر بڑھا دے چودہ صابیہ دے یا رسول اللہ میاں اللہ 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 نے روح اللہ شرف عدا فرمائے میرے مصطفیہ مزی کریم بقی صلی اللہ 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 صحابیہ صحابیہ حضرت حضرت آدم موسیقی 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 موسیقی